اب تو ماشاءاللہ ہمارا باکروم کمپلیٹ ہو گیا آئیے جناب دیکھئے جیسے کہ میں نے آپ کو کہا یہ بیڈنگ کی جگہ بھی ہم نے چھوڑ دیا بیڈنگ کی جگہ اگر آپ کو کوئی کام نہیں آتا نا تو آپ کو گھبرانے کی بینکل دوستو بہت سے مشتری پریشان ہوتا ہے جب وہ ایک دیوار لگا دیتے ہیں اس کے ساتھ دوسری دیوار لگانے لگتے ہیں تو اس کی سائٹ والی تو ہوتا کیا ہے آپ بھائیوں کے ساتھ بھی یہ ہوا ہوگا میرے ساتھ بھی ہوتا تھا اب نہیں ہوتا ماشاءال میں آپ کو بہت بڑے ایشو کا ایک سیلویشن بتانے جا رہا ہوں اپنے ویڈیو کے ساتھ رہنا اگر آپ یہ دیواریں آپ ٹیل لگاتے ہیں جا تو آپ کی دیوار میں اوپر چھریہ جاتی ہے جا تو آپ کی ٹیل کٹ رہی ہوتی ہے ایسا ہوتا کیوں ہے آج میں اس چیز کا آپ کو حل بتانے والا ہوں اپنے ویڈیو کے بلکل ساتھ رہنا اگر آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیا تو آپ جہاں پہ بھی ٹیل لگائیں گے نہ تو آپ کی لائن آؤٹ ہوگی اور نہ آپ کی کٹ میں نے دیوار لگائی ہے اور بلکل ہی اس میں کوئی کٹنگ نہیں آئی بلکل صاحب ہو تو ذرا صاحب ہی میں نے کسی ایک ٹیل کو بھی نہیں کیسا اس طرح اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ نے ویڈیو کے ساتھ رہنا ہے دوستو میں ہوں عبدالقادر آپ دیکھنا ہے ٹیکنیک آل ٹیک اگر آپ میرے چینل پر نیو ہوئے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب اور دوستوں کو شیئر ضرور کریں تمام انے والی ویڈیو کو نیوچیشن سب سے پہلے آپ کو ملے چلتے ہیں ہم ا اپنے ویڈیو کی طرح اور ویڈیو کا آپ نے بلکل ساتھ رہنا ہے آپ کو لگانے سے بہلے ایک فرما آپ کو دکھا دوں یہ ہماری ٹائل ہے اس تک سائز ہے ڈھائی بھائی تیس انچ لنبی ہے اور بارہ انچ اس کی پڑھائی ہے تو اس کی سائیڈیں دیکھیں ایک سائیڈ اس کی ہے اس کی کٹنگ کیسی ہے اس کی بناوٹ یہ ایسی ہے اور دوسری تیزر سائیڈ یہ ایسے ٹیپر میں تو آپ کو کیسے لگانا ہے اگر آپ نے جس طرح لگانا ہے تو اس کی طرح دوسری کی طرح لگ آپ نے صرف دو کام کرنے ہیں دو کام بہت ہی امپورٹڈ ہیں اگر آپ نے کر لی ہے تو آپ کی دیوار بلکل سیدھی جائے گی چاہے گی اسنی لمبی کیوں نہیں ہے دیکھیں ہم نے یہ فٹی لگا لی فٹی لگانا بہت ضروری ہوتی ہے فٹی کو لگایا کیسے جاتا ہے اگر آپ نے یہ والی دیوار لگا گیا اس کے نیچے سے آپ ملا کے اس کو پکا کر گیا آپ فٹی لگا دیں گے ٹھیک ہے وہاں ایک سپورٹ آپ نے بیچ میں بھی لگانی ہے اگر آپ کی ساتھ پٹ کی فٹی ہے تو آپ نے تین جگہ س میں فرزن سے یہ بیٹھ سکتی ہے اس کو لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو تو آپ نے لے میلو میں لگا لیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو لے نہیں ہے نہ کے ساتھ رکھ کے جائے ایک چیز کو لکھ دینا ہے پھر اس کے اُوپر دوسرے پیس کا آپ نے رخ لینا ہے دوسرے چیز کو بھی آپ لیں ہیں ایسے رکھ لینا ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو ٹیل میں جھڑی آ رہے ہی یہاں سے اندر بھار تو نہیں ہو رہی ہے جب دلکل سیدھی ہو رہی ہے آپ نے اگر آپ کو لگے کہ ہماری ٹیل نیچے آ رہی ہے تو آپ نے یہاں سے سیٹنگ کر لینی ہے پھٹی کی اگر یہاں سے بھار جا رہی ہے تو آپ نے پھٹی تھوڑی سی نیچے کر لینی ہے اس والی ٹائٹ سے اگر یہ ادھر آ رہی ہے تو تھوڑی سی آپ نے پھٹی اٹھا دینی ہے آپ نے اس طرح کرنا تھوڑا تو سمجھنا آپ کو بھی ہے دو سے تین پیس آپ نے رکھ پہ چیک کر لینا اگر آپ نے دو سے تین پیس رکھ پہ چیک کر لیے وہ سٹ آ رہے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ لگانا شروع کریں گے تو انشاءاللہ کوئی ایشو نہیں آئے گا اور آپ کی دیوار بلکل پروپر طریقے سے سکی دی جائے گی پہلی ٹائل جو یہ میں لگا رہا ہوں اس کو پر جو میں بونڈ لگوں گا تو اس کو میں ایسے خدرہ کر لوں گا کہ ہمارے پاس اپشن ہو جیسی ہم ٹھوکیں گے تو یہ بونڈ جا گی اس کو آپ نے زیادہ نہیں ٹھوکنا پیس پہلا پیس کو کیونکہ ہم اس کے ساتھ دوسرا پیس بھی لگائیں گے دوسرا پیس لگائیں گے جو ہم نے وہ والا سیاں بنائے اس کے ساتھ اپنے سکٹی ملانی کیونکہ یہ سید میں آئے گی تو تب جا کے ہماری آگے ٹیلنٹ چلیں گی اچھا ان ٹیلنٹ کو میں نے لگا لیا تھا اور اس کے ساتھ سکٹی کیا جو میں نے لگا اس کے ساتھ سکٹی بھی ملا دی اب کیا اس میں آرہا ہے گیپ یہ والا گیپ آرہا ہے یہ گیپ کیوں آرہا ہے اس کا حل آپ کو بتانے والا ہے اگر اس میں گیپ آرہا تو آپ نے کرنا چاہے کہ یہ بیچ میں آپ نے جو ہماری پھٹی ہے آپ نے سیڈ پر بھی سپورٹ بھی یہ بیچ میں نہیں تو اس انڈیا وزن سے یہ چھک گئی ہے جب چھکے گی تو نیچے گیپ آ جائے گا آپ نے کرنا چاہے اس کے نیچے پیکنگ لگا لینا ہے پیکنگ لگا کے اس کو اٹھا آپ دیکھیں تو یہ جھری کم ہو گئی آپ کیا کروں گا اس کو میں در اس طرف ڈھوگ دوں گا تو یہ ہماری برابر ہو گئی اب آپ دیکھیں ہم نے یہ پیس لگا دیئے تین کہیں آپ دیکھیں گلنٹر چلا وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں نیچے والے پیس میں نہیں سمیں نہیں سمیں یہ ہوتا ہے آپ کام کرنے کا طریقہ ہم ہوتا جائے گا تو کام میں کوئی فائرٹ نہیں ہے اب تو ماشاءاللہ ہمارا بارکروم کمپلیٹ ہو گیا آئیے جناب دیکھئے جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ کہیں گلنٹر نہیں چلے گا اب دینے گلنٹر نہیں مارا بلکل ہمارے ثابت پیس ہیں اور اگر میرا کیمرے میں آپ کو یہ دکھائے باتروم پورا تو آپ لک دیکھیں ماشاءاللہ پہ پیاری ٹیل ہم نے لگائیے بیڈنگ کی جگہ بھی ہم نے چھوڑ دیا بیڈنگ کی جگہ آپ دیکھیں دونوں سائیڈ پہ آپ دیکھیں بیڈنگ کی جگہ ہم نے دونوں طرح بیڈنگ کی جگہ بھی چھوڑیے آپ نے بھی چھوڑنی ہے انہیں تین ایچ یہ دیکھیں کنٹراس باتروم وی اے پی اب ہم لگائیں لگیں اس باتروم کی ڈبلیو سی اگلی ویڈیو جو آئے گی وہ ڈبلیو سی اور سیٹ لگانا آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ڈبلیو سی لگائی جاتے ہیں کس طرح سیٹ لگائی جاتی ہے اگر آپ کو کوئی کام نہیں آتا نا تو آپ کو گھبرانے کی دن کو ضرورت نہیں آپ کو بھائی ہائے نا آپ مجھ سے رابطہ کریں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح کام کرنا ہے ٹھیک ہے بھائی اللہ حافظ